آج یہ ڈپٹی سپیکر آیا صاحب آپ کے حق میں باقی جو امیدوار ہیں وہ بیٹھ جائیں گے یا مقابلہ ہوگا یہ تو امیدوار بتا سکتے ہیں آپ نے صاحب ان سے بات بگر رکھی ہوئی میرے سب دوست ہیں میرے سب بھائی ہیں اور یہ جمہوریت کا حسن ہے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کو ٹیسٹ کرنا تو کوئی دشمنی تو ہے نہیں سر گزشتر اسیملی میں شہر شرابہ واؤس پر کیا کہے گے سر دیکھیں اسیملی کا ڈیکورم رکھنا ہر میمبر کی ذمہ داری ہے اور جو میمبران ہیں ان کا پارلیمنٹ اتنا ہی ہے جتنا گورنٹ کا اتنا ہی آپریشن ہے تو یہ بدقسمتی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہوا اور میری پر یہ خواہش ہوگی اپنا پارلیمنٹ اگر شہر شرابہ ہوا تو وہ تقریب نہیں کر سکیں گے کوشن نہیں ریس کر سکیں گے باقی کام نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ ان کو ایک بیلنس رکھنا پڑے گا اچھا سپیکر صاحب آپ پہلے بھی جو سپیکر رہے ہیں آپ پہلے بھی سپیکر رہے ہیں جو ہنگامہ رائے ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں ہاؤس ان آرڈر رکھنا کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے ایسی سوٹویشن میں جب اتجاج کی جو رویہ رکھتے ہوئے ایک سیاسی دماغ جو پارلیمنٹ میں دیکھیں سیشن چلانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا چاہے کم لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں چاہے واک آؤٹ بھی کر جائے ہیں یہ ایک بڑی بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ انسان نے جو سپیکر کی کرسی پہ بیٹھا ہے جو سپیکر ہو ڈیپٹی سپیکر ہو یا پین آف جے پر سنگھو ان کو بہت ضبط بہت اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس کرسی پہ بیٹھنے پہتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اور شاہم حمود قریشی صاحب نے کہتا ہم نہیں مانتے ہیں دو سپیکر تو سارے ہماری گورنمنٹ کے بنچز کھڑے ہوگی تو میں نے کہا نہیں یہ میرے اور ان کے درمیان ہیں اور میں ان کو پھر بھی صاحب کہہ کے بلاؤں گا اور وہی میں کرتا ہوں تو ٹو رانگز دو ناڈ نیک ارائٹ میں انشاءاللہ وہی کروں گا عجیہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کو کسی دوست نے سپیکر صاحب آپ نے کہا کہ ابھی نہیں تو آپ کے اتنے ووٹ ہیں آپ کو بھی بھی شک ہے حلف کے بعد سپیکر ہوتا ہے موسیقی